کرنے لگے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات ماز اللہ کی توفیق سے اور ہم برملائز کا اظہار کرتے ہیں کہ صرف صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے اور اس کے خاص فضل اور رحمت سے آج پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں اور یہ اس کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ ہم اس طرح روز کٹھے ہوتے ہیں اور قرآن مجید کا کوئی حصہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کو سنتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان ان کو تازہ کرتے ہیں بڑھاتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سینے کو حق کے لیے کھولے اور ہمیں حق پر زندگی اور حق پر موت نصیب کرے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی کے ساتھ اور اس کی تمام بابرکت صفات اور اس کے بابرکت ناموں کے ساتھ اور اس کے سچے اور بابرکت بابرکت کلموں کے ساتھ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اور اپنے لیے اور سب ایلی ایمان کے لیے اللہ سے گناہوں کی مغفرت اور ہر طرح کے فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں تو آج ہمارا جو پروگرام ہے یہ سورہ زمر کی کچھ آیتیں ہیں یہ بھی بڑی معروف آیات ہیں تو یہ آیت نمبر باون سے ہم شروع کر رہے ہیں یہ چند آیتیں ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کا جو ہمارا قرآن کا سبق ہے یہ ہمارے لیے بھی اور ہر انسان کے لیے بھی میں تو یہ بھی کہوں گا کہ خواہ وہ مسلمان ہے مخلص مسلمان ہے اس کے لیے بھی اور وہ خدا نخستہ اگر منافق ہے تو اس کے لیے بھی اور اگر وہ کافر ہے یعنی دین کو نہیں مانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خبروں جن جو خبریں ہیں انسانوں کو بتائی ہیں ان کو بھی نہیں مانتا اور اللہ کی حیات کو اس کے حکام کو بھی نہیں مانتا اس کے لیے بھی یعنی آج کا یہ سبق سارے انسانوں کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے اور بڑا ضروری ہے تو ویسے تو یہ بات میں روزانہ آپ سے کہتا ہوں کہ بڑے عدب سے بڑی توجہ سے بڑی خموشی سے اور بڑے خوشو سے اور بڑے غور و فکر سے اور بڑے دھیان سے اپنی توجہ کو بھی حاضر کر کے اور اپنی عقل کو بھی حاضر کر کے ہمیں قرآن سننا چاہیے تو پھر اس کا امکان بنتا ہے کہ بندہ اس کو قبول بھی کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی اس کے اندر امادگی پیدا ہوتی ہے تو یہ سورہ زمر کی آیت نمبر آہ قاون ہے جہاں سے ہم سبق کا آغاز کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یعلمو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاؤ و یقدر انہ فی ذالک لآیات لکوم یؤمنون یہاں ایک رکو مکمل ہو رہا ہے اور اس کے آگے پھر دوسرا رکو شروع ہو رہا ہے وہ دوسرا رکو ہی ہمارا اصل آج موضوع ہے اور اسی پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس آیت کو میں نے اس لیے پڑا ہے کہ انسان ساری زندگی ایک چکھڑ میں ایک مطلب ایک مصیبت میں ایک پریشانی میں اور ایک لالچ میں پڑا رہتا ہے اور وہ چیز اسے مطلب اس طرح اس کی زندگی کو قابو کر کے رکھتی ہے کہ اسے کسی دوسری چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا اور وہ انسان کا یہ شوق میں زیادہ سے زیادہ رضق کماؤں زیادہ سے زیادہ مال کماؤں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں یہ انسان کو بڑا مسئلہ ہے اور قرآن مجید نے بھی بار بار کہا ہے کہ یہ انسان اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ یہ جو کسرت حاصل کرنے کی خواہش ہے کہ میں مال و اولاد زیادہ حاصل کروں اور اتنا حاصل کروں کہ دوسروں سے بڑھ جاؤں یہ چیز اس کو اپنے اندر بڑا مشغول رکھتی ہے یہاں تک کہ وہ اسی ہی چکر میں پڑا رہتا ہے اور اس کی زندگی کی جو مولت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے اور قرآن میں جگہ جگہ مختلف الفاظ ساتھ انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو اس مال اور دولت کو حاصل کرنے کا اور اکٹھا کرنے کا بڑا شوق ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواہش اس کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کو سوننے کی ایک وادی دے دی جائے انسان کو تو اس سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور اس سے بھی یہ سیر نہیں ہوتا اور خواہش کرتا ہے کہ اسی طرح کی سونے کی ایک اور وادی مجھے دے دی جائے اور پھر ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کی جو ہرس اور حوث ہے اس کو تو مطلب قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرے گی دولت اس کے پاس جتنی بھی زیادہ ہو یہ اور خواہش کرے گا کہ میرے پاس یہ اور ہو لگن قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ تمہاری خواہش اپنی جگہ ہے لیکن اس کا فیصلہ تو میں کرتا ہوں میں جس کو چاہتا ہوں کھلا اور زیادہ رزق دے دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں وہ مطلب ضرورت کے مطابق نپات اللہ دے دیتا ہوں یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالی بار بار کرتا ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ ویسے بھی مختلف انسانوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں اور انہی حالات کے اندر انہیں رزق ملتا ہے کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ ملتا ہے تو یہ بات اللہ تعالی اس لیے کرتا ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے عبادت کے لیے نیک عمل کے لیے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے اس طرف دیان کرو تم اس کے پیچھے لگے ہو ہو حالانکہ اس کا فیصلہ تو میں نے کرنا ہے اور تم نے اس کو بڑی چیز سمجھا ہوا ہے حالانکہ ہمارے نزدیک یہ بھی عظمائش ہے اور ہم کسی کو زیادہ دے کر عظماتے ہیں کسی کو تھوڑا دے کر عظماتے ہیں اور پھر یہ بھی تم دیکھتے ہو کہ بڑے مطلب میرے نافرمان بندے ہوتے ہیں میں ان کو زیادہ دے دیتا ہوں اور میرے کئی بڑے متقی بندے ہوتے ہیں تھا تو اپنی طرف سے تم حلائل اور جائز رزق کمانے کی کوشش کرو اور اس کے اندر اتنے مشغول اور مگن نہ ہو جاؤ کہ زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس کو برباد کر لو اور اسی کو اپنا شوق بنائے رکھو تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار سمجھائی اور پھر یہ جو بات ہے اس طرح کی آیتوں کے بھی الفاظ مطلب یہی ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے یہ کو بہت زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر وہ جو عدیث ہے وہ بڑی عجیب عدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے فرما کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کے مال اور دولت کی کچھ بھی عسیت ہوتی فی نفس سے یہ کوئی بڑی چیز ہوتی کچھ بھی عسیت ہوتی تو وہ تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا مطلب اللہ کے ہاں یہ ایک ازمائش ہے اور ازمائش کا سلسلہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ کافروں کو بھی دیتا ہوں منافقوں کو بھی دیتا ہوں مسلمانوں کو بھی دیتا ہوں نیک لوگوں کو بھی دیتا ہوں برے لوگوں کو بھی دیتا ہوں یہ سمانہ زندگی میں کسی کے پیچھے پڑ جانا یہ کوئی مطلب اسلام اس کو کوئی اچھا فیل قرار نہیں دیتا اللہ نے جو دین انسانوں کے لیے پسند کیا ہے اس میں تو کسی اور چیز کی اہمیت زیادہ ہے اور اس میں تو اہمیت اسی بات کی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو عبادت کرو اس کے راستے میں جد و جہد کرو نیک عمال کرو اور اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے عذاب سے جہنم سے بچانے کی فکر کرو اور اس کا عنام اور اس کی جنت حاصل کرنے کی فکر کرو اس پر اپنی زندگی کو لگاؤ تو یہ تمہید کے طور پر میں نے یہ آیت جو ہے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں ہے مطلب یہ تو عام بات ہے سب کے سامنے ہے سب اسے جانتے ہیں سارے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں سارے اس کا تجربہ کرتے ہیں کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تانگ کر دیتا ہے اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے بلا شبہ اس میں بھی ہماری اس تقسیم میں بھی ہمیں پیچاننے کے لیے لوگوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے اس میں بھی ہماری قدرت اور طاقت کو پیچان سکتے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اگر وہ غور کریں گے تو انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ پیچھے ایک طاقت ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو کتنا رزق دینا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے پاس زانت بھی بڑی ہے وہ محنت بھی بڑی کرتے ہیں ان کے پاس دنائی بھی بڑی ہے لیکن وہ ساری زندگی ٹکریں مارتے ہیں لیکن انہیں رزق اس طرح کھلا نہیں ملتا کئی لوگ اتنے ذہین بھی نہیں ہوتے سمجھدار بھی نہیں ہوتے پڑے لکھے بھی نہیں ہوتے اور اللہ تعالی انہیں بے حساب رزق دے دیتا تو اس میں بھی مطلب اللہ کہتا ہے کہ اس تقسیم پر بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ پیچھے ایک طاقت ہے جو تقسیم کرتی ہے بندہ اس میں مطلب کوئی اپنے طور پر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کوشش اسے کرنی چاہیے کوشش جو ہے وہ ایک مطلب اللہ تعالی چاہتا ہے کہ بندہ رزق تلاش کرنے کے لیے واجبی کوشش کرے جائز کوشش کرے اپنے حالات کے مطابق کوشش کرے باقی تقسیم کا اختیار بالکل اللہ کے پاس ہے اور اس تقسیم میں بھی ہم اللہ کو پیچان سکتے ہیں اس تقسیم میں بھی اللہ ہمیں نظر آئے اس کے بعد پھر اگلی آیات ہیں جو آج ہمارا مطلب اصل سبق ہیں انہو ہوا الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہو من قبل ایات یکم لا غاب سم لا تنسرون واتبئو اخسن ما اندل الی کم من ربکم من قبل ایات یکم ال آذاب ایات یکم ال آذاب بغتتا وانت ملا تشعورون التکول نفس یا حسرت علا ما فردت فی جنب اللہ علا ما فردت فی جنب اللہ وان كنت لمن الصاخرین او تقول لو ان اللہ هدانی لكنت من المتکر او تقول لہ لہ حین تر لاذا بلو ان لی قر لو ان لی قر تنفع اكون من المخسنیل بَلَا قَدْ جَوَعَتْ قَعَيَاتِ فَقَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُلْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْكِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا وَلَا اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَلِّ الْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّكَوُوا بِمَفَعَذَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُ مُسْوَلَا هُمْ يَخْذَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ لَا كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآئِاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو یہ سورہ زمر کا ایک رکوع ہے جو آج ہمارا سبق ہے اس میں جس بات کی دعوت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہے اس کی دعوت اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں بار بار لوگوں کو دی ہے یعنی پورا قرآن جو ہے وہ اس سے بھرا پڑا ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف پلٹاؤ اس کی طرف تو مطلب توبہ کرو اس کی طرف پلٹاؤ اور اس سے معافی مانگو یہ اس آیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ قرآنِ مجید کی وہ آیت ہے جو سارے انسانوں کے لیے اس میں بڑی فرط ہے اور خوشی ہے اللہ نے سب انسانوں کے لیے اس چانس کو اس موقع کو اپن کیا ہے کہ میرا کوئی بندہ اگر کفر کے اندر مبتلا ہے نفاق کے اندر مبتلا ہے فسکو فجور کے اندر مبتلا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہے وہ بھی اگر مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں گا کسی کو بھی میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ بار بار قرآنِ مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ جو بھی معافی مانگے گا جو بھی توبہ کرے گا جو بھی میری طرف پلٹے گا میں اس کو معاف کر دوں گا کسی بندے کو بھی مطلب میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس طرح کی جو آیات ہیں وہ ارشاد فرمائی یعنی جو بھی مطلب اللہ کی طرف پلٹے گا توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے معاف کر دے گا اس آیت کے بھی الفاظ بڑے کمال کے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے یہ اعلان کر دیں یہ بالکل عام اعلان میری طرف سے کر دیں اور میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہذین اصرفوا الا انفسہم مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان بھی اللہ کی جناب میں جو جرم کرتا ہے گناہ کرتا ہے کفر کرتا ہے شرک کرتا ہے منافقت کرتا ہے برائی کرتا ہے بدکاری کرتا ہے وہ اصلاً تو وہ اپنے آپ پر اضیاتی کرتا ہے اس کا نتیجہ تو اسی حق اسی کے حق میں برا نکلنا ہوتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے یہ اعلان کر دو کہ میرے جن بندوں نے کفر کر کے شرک کر کے قتل کر کے بدکاری کر کے ترہ ترہ کے ظلم کر کے ترہ ترہ کے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی کی ہے اپنے نفس کو عذاب کے لیے اور مصیبت کے لیے تیار کیا ہے اپنا نقصان کیا ہے ان کو یہ کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یہ شاید اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مکہ کے لوگ تو مطلب انتہائی بڑے بڑے گناہ ان کے اندر مبتلا تھے شرک کے اندر بھی مبتلا تھے قتل و غارتگری کے اندر بڑے مبتلا تھے بدکاری کے اندر بڑے مبتلا تھے مطلب کمزور اور لوگوں پر ظلم کے اندر بڑے مبتلا تھے اور وہ بھی مطلب ان کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوتی تھی اور بہت لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے کہ بھئی آپ کی بات ٹھیک ہے ہم قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں اور اس اس طرح کے گناہ کیے ہیں اور اتنا اتنا ظلم ڈھایا ہے کہ ہم تو اپنی بچیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے گڑے کھود کھود کر ان کو دفن کرتے رہے ہیں اور وہ چیختی رہی ہیں تو کیا ہمیں معاف کر دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے اعلان کیا کہ جس نے جو بھی کیا ہے اس کا وہ گناہ معاف کر دیا جائے گا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ بات ٹھیک ہے ویسے بھی ٹھیک ہے اور اس کی بڑی مسالیں موجود ہیں مطلب آپ دیکھیں نا کہ فیرون سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں تھا جو پتہ نہیں کتنی نسلیں اس نے برباد کر دی اور بنی اسرائیل کے بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور بچوں کو ضبع کرتا تھا اور اور پتہ نہیں کتنے کتنے ظلم اس نے ڈھائے لیکن اللہ نے تو موسیٰ کو اس کے پاس بھیجا صرف اس لیے کہ وہ پلٹے اور توبہ کرے اور ہم اسے ماف کرتے اور آپ کیا خیال ہے اگر فیرون اللہ کی طرف پلٹ آتا تو اللہ اسے معاف نہ کر دیتا اللہ اسے معاف کر اسی طرح وہ ایک جو حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی ان کے اس کے راوی ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس نے ننانوے قتل کیے مطلب ایک نہیں دو نہیں دس نہیں پندرہ نہیں ننانوے بندے اس نے قتل کر دی اور پھر وہ ایک عبادت گزار لیکن اگر میں اللہ سے معافی مانگ لوں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا میری توبہ قبول کر لے گا تو اس نے کہا کہ تیرے تیری توبہ اور اللہ کے درمیان کون سی چیز آئل ہو سکتی ہے اللہ کو پورا اختیار ہے کہ وہ تجھے معاف کر دے تو توبہ کر اور فران بستی میں وہاں نیک لوگ رہتے ہیں وہاں چلا جا اور اپنی زندگی کو نیکی سے بدل دے تو اللہ تجھے معاف کر دے اور وہ جو ہے وہ اس نے توبہ کی یا معافی مانگی اور وہ وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور اس بستی میں جانے کے لیے اس نے سفر کو اختیار کیا راستے میں اسے موت آگئی اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی آگئے عذاب کے فرشتے بھی آگئے دونوں نے جھگڑنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ مارا ہے تو اللہ یہ جا رہا ہے اس کو بھی نہ تو جو فاصلہ مطلب کم ہوگا یہ اس کا بندہ ہے اگر جہاں سے آیا ہے وہ فاصلہ ابھی تھوڑا ہے اگلے والا فاصلہ زیادہ ہے تو اس کو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں اور اگر اگلہ فاصلہ جو ہے وہ تھوڑا رہ گیا رہا ہے اور حدیث میں تو الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ مر رہا تھا اس کی سانس اکڑ رہی تھی تو وہ جس مطلب جس طرف جا رہا تھا اپنے سینے کو گزیٹ گزیٹ کے اس طرف سفر تیہ کر رہا تھا مطلب اس طرف اپنی گردن اور سینے کو کھینچ رہا تھا اس طرف تو جگہ جو اس کی بستی میں جس میں جانا چاہتا تھا وہ جگہ ناپی گئی اور وہ جگہ تھوڑی رہ گئی تھی زیادہ اس نے سفر تیہ کر لیا تھا پھر حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا زمین کو کہ زمین سکڑ جائے اور اللہ نے اس کو معاف کر دی تو اس بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک بندے نے اتنے قتل کیے ہیں اور وہ توبہ کر کے اور اپنی توبہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے وہ جا رہا ہے اور وہاں اس کی موت آ جاتی ہے اس نے کوئی ابھی نیکی نہیں کی کوئی ابھی اس طرح کا بستی کی طرف جا رہا ہے جس کے بارے میں کسی نے اسے بتایا ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی ہے اس کو بھی اللہ نے معاف کر دی پھر ایک واقعہ مجھے تاریخ کا بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ بالکل صحیح اور سچی اور دو جمع دو چار کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی کوئی احسیت ہی نہیں ہے کہ کسی نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کس کس طرح کے کیے ہیں اس کے ہاں جو اہمیت ہے وہ صرف توبہ کی ہے کہ جس نے توبہ کی ہے کس طرح کی ہے سچے دل سے کی یہاں اس آیت میں بھی اللہ کہتا ہے اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ ہووالغفور الرحیم وہ ہے معاف کرنے والا اور رائم کرنے والا تو ایک تاریخ کا واقعہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ جنگ اہد ہوتی ہے اور جنگ اہد میں مشرقین جو مکہ کے تھے انہوں نے ایک مطلب انعام کا اعلان کیا ہوا ہے کہ جو بندہ اس جنگ میں حمزہ جائے گا تو وہ واشی بن حرب جو ایک غلام ہے وہ کہتا ہے کہ میری تو کوئی غرض ہی نہیں تھی جنگ میں شریک ہونے کی میں تو ان کے اس انعام کے لالچ میں جنگ میں شریک ہوا میرا ایک ہی عدف تھا ایک ہی نشانہ تھا ایک ہی مقصد تھا کہ میں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قتل کرنا ہے اور کوئی مقصد میرا نہیں تھا اور میں آزاد ہونا چاہتا تھا انعام بصول کرنا چاہتا تھا اس لیے میں تو دیکھتا رہا کہ حمزہ کیا کر رہے ہیں کہاں ہیں کہاں کھڑے ہیں میں تو ان پر نشانے کو بنتا رہا اور جب وہ میرے نشانے میں آئے تو میں نے تیر مارا اور تیر انہیں لگ گیا اور وہ گرے اور شہید ہو گئے اور میرا مقصد پورا ہو گئے اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی لاش کا مصلح کیا گیا اور ہندہ نے ان کا مطلب جگر جو ہے وہ نکال کر چبایا ان کی ان کی لاش کو خراب کیا گیا اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر اور جری چچا کو دیکھا تو چیخ نکل گئی یانسو آگئے اور لاش کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر لاشوں کا مصلح جائز ہوتا تو میں اپنے چچا کے انتقام کے طور پر چالیس کافروں کی لاشوں کا مصلح کرتا اتنا دکھ ہوا ویسے بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے مطلب ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر جن پر بہت زیادہ توقعات تھی اور وہ شہید ہو گئے اور بہت افسوس ہوا بہت دکھ اب ایک طرف تو یہ ہوا اور دوسری طرف وہ بندہ جس نے انہیں شہید کیا تھا اس کے دل میں یہ خیال آنا شروع ہو گیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا اسے یہ خیال آیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ پہنچایا ہے وہ تو اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے تو وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرا کیا بنے گا مجھے اللہ معاف کر دے گا تو کسی نے اسے کہا کہ تو لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے تو خود رحمت اللہ عالمین کے پاس کیوں نہیں جاتا اور خود ان سے جا کر تو بات کیوں نہیں کرتا تو وہ پھر نبی اسلام کے پاس آتا ہے اور اپنے دل کی بات کرتا ہے تو نبی اسلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں تو ایمان لائے گا تو اللہ تعالی تجھے معاف کر بلکہ تو مطلب رضی اللہ تعالی انہو ہو جائے گا تو وہ ایمان لائے اور پھر اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ سے مسیلمہ قذاب کو قتل کروایا تو یہ بڑی مطلب عجیب بات ہے کہ اللہ تعالی کے دروازے جو رحمت کے ہیں اور توبہ کے ہیں وہ اتنے وسی دروازے ہیں کہ ان دونوں دروازوں میں ہر کوئی داخل ہو سکتا ہے اور ان دروازوں کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے توبہ کے دروازے کے اندر اور اس کی رحمت کے دروازے رحمت رحمت میوس نہ ہوں اللہ تعالی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ ہے ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا تو اس آیت کو پڑھ کر مطلب فائدہ تتہ بہنا کہ اس آیت کو پڑھ کر ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور ہم اس کے دامن رحمت میں آتے ہیں اور ہم اس سے معافی مانگتے ہیں وہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ وہ کس طرح مطلب معاف کر دے گا وہ کیا اس کا طریقہ ہے کہ بندہ اس کی طرف پلٹے تو وہ معاف کر دے گا پلٹنے کا کیا طریقہ ہے تو آگے اس نے بلکل ہر چیز واضح کر دی ہے وَعَنِيبُ إِلَى رَبِّكَ رَبِّكُم یعنی کوئی بندہ اپنے گناہ کو چھوڑ کر اپنے کفر کو شرق کو چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے اور پھر اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ کی طرف پلٹنے کا کیا طریقہ ہے یہ کوئی زبانی چیز ہے کہ میں اللہ کی طرف پلٹ آیا ہوں میں اللہ کی طرف آگیا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَكُمُ الْعَذَابُ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ کہ وہ اس کی عطاعت اختیار کرے اس کی فرمابرداری میں آجائے اس کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دے وَأَسْلِمُوا لَهُ وہ اس کی عطاعت اختیار کرے یہ پلٹنا ہے مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ توبہ توبہ میں پلٹا ہوں اور عملی طور پر اس کی ساری دندگی اسی طرح رہے وَأَسْلِمُوا لَهُ وہ اس کا نافرمبردار بن جائے اس کے سامنے عملی طور پر جھک جائے اس کی عطاعت کو اختیار کرے اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے جہاں جہاں اور جس جس طرح وہ نافرمانیاں کرتا تھا اس سے نکلے اور عطاعت کو اختیار کرے جس طرح وہ ہم نے عباد الرمان کی صفات میں پڑھا تھا کہ توبہ اس کی قبول ہوتی ہے کہ جو پلٹے ایمان لائے اور نیک عملی اختیار کرے اس کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے وَأَسْلِمُوا لَهُو لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایتیات اس توبہ کرنے والے کو ایک ایتیات بتائی ہے کہ وہ توبہ میں جلدی کرے اور فوراں توبہ کرے اس کو ملتوی نہ کرے اس لیے کہ کوئی پتا نہیں ہوتی اس کی ملت عمل ختم ہو جائے اور جو ہی اسے پھر گناہ کی آلت میں اور نافرمانی اور کفر اور نفاق اور بدکاری کی آلت میں موت آ جائے گی تو اس کی موت اس کے لیے عذاب ہوگی اس کے بعد پھر آگے عذاب کا دروازہ ہوگا تو وہ اس توبہ میں جلدی کرے اس پلٹنے میں جلدی کرے بلکہ ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرے اچھا جی یہ تاریخ میں کچھ واقعات میں نے انہیں پڑھا ہے جن واقعات کو پڑھ کر بڑا افسوس اور دکھ ہوا اب حکمت تو ظاہر ہے اللہ جانتا ہے اس کا کوئی فیل جو ہے وہ نہ انصاف سے خالی ہے اور نہ ہی مطلب حکمت سے خالی ہے اس کا تو ہر فیل اور عمل جو ہے وہ بالکل انصاف پر مبنی ہے اور حکمت پر مبنی ہے اور ٹھیک ہے ہم اس کے کسی فیل پر کوئی تنقید نہیں کر سکتے اگر وہ مطلب دوزار پانچ کے اندر دو تین منٹ میں زلزلے زلزلہ برپا کر کے مظفر آباد اور عزتگرد کے لاکھوں کے لاکھوں انسانوں کو یا ہزاروں انسانوں کو زمین بوس کر دیتا ہے تو کون اس پر تنقید کرے گا اس کے فیل پر تو تنقید نہیں کی جا سکتی وہ تو اپنی ذات میں بھی پاک ہے اپنی صفات میں بھی پاک ہے اپنے افعال میں بھی پاک ہے یہ تو انسان ہے کہ اس کے افعال کو نہیں سمجھتا تظہر ہے انسان اس کے مقاملے میں کیا ہے وہ اپنے افعال میں بھی پاک ہے اور وہ اپنے احکام میں بھی پاک ہے وہ تو پاک ہے تو اس کے کسی فیل پر لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ تاریخ میں کچھ واقعات پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس گئے ہیں شروع شروع میں اور اس کو ایمان کی دعوت دی ہے اور اس نے وہ ساری بات سن لی ہے اور سن کر اس نے سمجھ بھی لی ہے اور اس کی عقل نے اس کے ضمیر نے مطلب اس کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور اس کا یہ جی بھی چاہا ہے اس نے ظاہر بھی کیا ہے ایمان لانے کا لیکن وہ ایمان نہیں لیا اور دوسرے دن حالتِ کفر میں مر گیا ہے اس طرح کے کئی واقعات ہیں وہ دوسرے دن مر گیا ہے کوئی چوتھے دن مر گیا ہے کوئی ہفتے بعد مر گیا ہے اور حالتِ کفر میں مر گیا ہے اس لیے یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ بھئی وَأَنِیبُوا اِلَا رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف پلٹو اور پلٹنا یہ ہے کہ وَأَسْلِمُوا لَهُ اس کی عطاعت اختیار کرو لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ اچانک اس کا عذاب آجائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو پتہ بھی نہ ہو اور اچانک عذاب آنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اچانک تمہیں موت آجائے اور جب موت آلتِ کفر میں اور آلتِ گناہ میں آئے گی تو وہ عذاب ہی ہوگا اور کیا ہوگا اور موت تو بالکل انسان کے قریب ہے اور بہت ہی قریب ہے یعنی بالکل کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تو بندہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بعض ختم ہونے والے جو ہیں وہ عجیب ہی ختم ہوتے ہیں ان کے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں اور خوشکبیوں کے اندر مسروف ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ لڑک کر دوسرے کی گود میں گر پڑتا ہے اور دوسرے لوگ میں دیکھا جاتا ہے تو اس کی جان نکل چکی ہوتی لوگ تو اس طرح بھی بار جاتے ہیں تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی میری طرف آ سکتا ہے اور میں ہر کسی کے سارے گناہ ماف کر سکتا ہوں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ میری طرف پلٹے اور میری عطاعت اختیار کرے اور جلدی پلٹے اس میں دیر نہ کرے اس کے بعد اللہ نے دیکھے کیا فرمایا ہے کہ اس کی عطاعت اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے یا کس طرح کوئی اس کی عطاعت اختیار کرے دیکھیں نا قرآن مجید اس لئے یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا بے مثال کلام ہے بڑی سادگی سے اسے پڑھیں تو بڑے عجیب طریقے سے اپنی بات کی وضاعت کرتا ہے کہ پہلے کہا کہ پلٹھاؤ اپنے رب کی طرف پھر یہ بتایا کہ پلٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عطاعت اختیار کرو پھر آگے بتایا کہ اس کی عطاعت تم نے کس طرح اختیار کرنی ہے جو اخسن تعلیمات اس نے قرآن کی شکل میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو اخسن انتہائی نشاندار تعلیمات اور احکام اس نے نازل کیے ہیں ان کی اتباہ کرو ان کی پیر بھی اختیار کرو یہ اس کی عطاعت ہے مطلب بلکل جو اس نے یعنی اخسن کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ اخسن ما انزل الیکم من ربکم جو مطلب انتہائی بہترین احکام اور بہترین تعلیمات اور بہترین ذابطہ احیات اور بہترین ذابطہ اخلاق تمہیں دیا گیا ہے زندگی کا تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور اس کی تشریح عمل سے بھی اور کول سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے کی ہے اس کی اتباہ کرو مطلب جس طرح کوئی تعلیم دی گئی ہے اسی طرح کرو اس کی اتباہ کرو چونچ چنانچہ اور یہ نہ کرو اور پھر یہ کہا کہ اس میں جلدی کرو من قبل احیات یکم العذاب بغتتاں وانتم لا تشورو اس کو ملتوی نہ کرو اب یہ باتیں ہم سن رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو جانتے بھی ہیں مطلب اگر نرم تنین بات کی جائے نا اپنے بارے میں یہ جو ہمارا معاولہ ہے ہم جو لوگ اس درس میں میرے سمیت جو لوگ شریک ہیں نرم تنین بات ان لوگوں کے رویہ زندگی کے بارے میں اگر کوئی کہی جائے نا ظاہر ہے مجھے کو پتا تو نہیں ہے کہ آپ کی حالت کیا ہے کیا قفیت ہے لیکن میں جو سمجھتا ہوں ظاہر ہے میں آپ کو تو نہیں جانتا لیکن میں اپنے آپ کو تو جانتا ہوں اور اپنے آپ پر یا ارد گرد تھوڑا بہت دیکھ کر جو بندہ کیاس کر سکتا ہے اور رائے دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس وقت اپنے اس محول کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے بارے میں جو نرم ترین بات کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کے قرآن کے بارے میں اور اللہ کے دین کے بارے میں اور اللہ کے احکام کے بارے میں انتہائی غافل سست اور غیر سنجیدہ ہیں اور اسی سستی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے یعنی ہم بات کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں لیکن ایک غفلت اور سستی اور کہلی اور بے عملی اور مطلب آپ یوں سمجھیں کہ وقت کا زیاہ اس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے اور جس وقت موت نے آنا ہے اس وقت تو اس نے آ جانا ہے تو یہ جو غفلت ہے اور سستی ہے اور غیر سنجیدگی ہے اور کسی نیکی کو اختیار کرنے میں یہ جو التوا کی عادت ہے کہ کر لیتا ہوں کر لیتا ہوں کر لیتا ہوں ابھی بڑی زندگی پڑی ہے یہ ایک ایسا مطلب ایسی وہ چیز ہے جس نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف پلٹ ہو قرآن مجید میں ایک جگہ سورہ مائدہ میں شاید یہ الفاظ ہیں اللہ تعالی نے تعلیم دے کر اپنے احکام دینے کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ کیا یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے اور اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے یعنی اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے توبہ نہیں کریں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے تو یہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ کسی کو میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور میں مطلب اللہ کہتا ہے کہ میری ذات معاف کرنے والی اور رحم کرنے والی ہے لیکن پلٹو اور پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عطاعت اختیار کرو اور عطاعت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے تمہارے لیے جو حکم اس کی اتباہ کرو اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر میری اس مطلب پیش کش سے جو بڑی اوپن پیش کش ہے اور ہر کسی کے لیے اس سے فیدہ نہ اٹھایا اس گولڈن چانس کو تم نے دایا کر دیا مجھ سے معافی مانگنے اور میری رحمت میں ہمیشہ کے لیے داقل ہونے کے اس گولڈن چانس اس سنیری موقع سے تم نے فیدہ نہ اٹھایا تو پھر وہ وقت آ جائے گا جس میں حسرت ہی حسرت ہوگی پھر تم اپنی اس یعنی کفر اور اپنے اس شرک اور اپنی اس بدکاری اور اپنے اس گناہ کے اجام کو پہنچ جاؤ گے اور سوائے حسرت کے کچھ بھی نہیں ہوگا پھر پھر اس سے بچت کی کوئی راہ نہیں ہوگی حسرت اس قیفیت کو کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے عمل کی سزا کو اپنے سامنے دیکھتا ہے اس کے برے انجام کو دیکھتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ انجام اب مجھے بھکتنا پڑنا ہے تو پھر وہ اس کی یہ قیفیت ہوتی ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا اور کاش مجھ سے یہ نہ ہوتا اور کاش میں کسی سمجھانے والے کی سمجھ جاتا اور کاش میں مجھ سے یہ کام سرزد نہ ہوتا پھر وہ کاش تو کر سکتا ہے لیکن اس انجام سے بچ نہیں سکتا اس کو حسرت کہتے ہیں کہ بندہ افسوس کرے لیکن اس وقت اس کے لیے یہ موقع نہ ہو کہ وہ اس کے انجام سے بھی بچ سکتا ہو اس لیے اللہ فرماتا ہے اَن تَكُونَ اَن تَكُونَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّدْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اَوْ تَكُونَ لَوْاً اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اَوْ تَكُونَ هِينَ تَرَ الْعَذَابَ لَوْاً لِي قَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُقْسِنِينَ ایسا نو کہ کوئی شخص پھر کہے کہ آئے افسوس اس پر کہ جو میں نے اللہ کے حق میں عطاعت میں کتائی کی اور بلا شبہ میں تو مزاق اڑاتا رہا اور بہت سارے لوگ تو ساری زندگی ایسا حق کا مزاق اڑاتے رہتے ہیں حالانکہ حق کا مزاق اڑانا یہ اتنا برا فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ جہاں حق کا مزاق اڑایا جاتا ہو کہ وہاں وہاں بیٹھیں مینہ بیٹھیں مینہ اٹھیں وہاں سے لیکن لوگ مزاق اڑاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ لوگ تو اللہ کی ذات کے بارے میں رسول کی ذات کے بارے میں دین کے بارے میں دین کی تعلیمات کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں اور انہیں کوئی اساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے ہیں یا پھر وہ یہ کہے کہ بے شک اللہ مجھے ادایت دیتا تو میں بھی ضرور متقیوں میں شامل ہو جاتا مطلب یہ کہ کاش مجھے یہ ادایت ملتی اور میں نیک لوگوں میں ہوتا یا وہ اس وقت عذاب دیکھے تو یہ کہے کاش مجھے ایک مرتبہ دوبارہ لٹا دیا جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں ان ساری حسرتوں کا جواب اللہ یہ دے گا مجھے یہ کتنے سادہ الفاظ ہیں کتنے کلیر الفاظ ہیں ان ساری حسرتوں کا جواب اللہ یہ دے گا اللہ فرمائے گا کیوں نہیں بھئی تیرے پاس میری آیات آئیں تو نے انہیں جھٹلایا تو نے تکبر کیا تو کافروں میں زبان کر رہا حتیٰ کہ یہ پیش کش بھی تیرے سامنے آئی لیکن تو تکبر میں اور غفلت میں اور مزاق میں اور جھٹلانے میں اور انکار میں اور نافرمانی میں پڑھا رہا اور اپنی ساری زندگی کو اس میں گل کر دیا اور اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کا دن جس نے آنا ہے تَرَلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوْهُمْ مُسْوَدَّا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھوٹا سمجھا اور وہ افتراء کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہیں ان کے موں اس دن سیاہ ہو جائیں گے کیا تکبر کرنے تکبر سے یہاں مراد اللہ کی نافرمانی ہے اللہ کی نافرمانی بہت بڑا تکبر ہے مطلب اللہ کے مقابلے میں اللہ کا حکم نہ ماننا اس سے بڑا کیا تکبر ہو سکتا ہے تو کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے مطلب ان کے لئے تو یہی جہنم ہی ہے اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ انہیں ان کی کامیابی کے سبب نجات مطلب ان کے ایسے عمال ہوں گے جو کامیابی کا سبب بنیں گے ویسے کامیابی نہیں ملے گی ان کے پاس کامیابی کے اسباب ہوں گے مطلب نیک عمال ہوں گے اللہ کے راستے میں گزاری ہوئی زندگی ہوگی ان کے سبب وہ معاف کر دیے جائیں گے انہیں کوئی تقلیف نہیں پہنچے گی اور وہ غمغین بھی نہیں ہوں گے اس کے بعد اگلی آیت ہے اللہ خالق کل شیع اللہ ہر چیز کا خالق ہے یہ بات ایک بہت بڑی بات ہے جو اللہ بار بار سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو اس نے بنایا ہے اس نے تخلیق کیا یہ سارا سلسلہ اس کا ہے اللہ خالق کل شیع ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر ہر وقت نگمان ہے دیکھ رہا ہے اس کا فیصلہ کر رہا ہے وہ پچھلے دنوں میں مطلب نماز کے لیے فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلا تو وہ پڑوسیوں کا ڈرائور جو ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے وہ میرے ساتھ ہو گیا تو ایسے ہی باتیں مطلب ہم کر رہے تھے تو وہ مجھے گریب آدمی انپڑ آدمی کہتا ہے کہتا ہے سر جی یہ اللہ کی بڑی شان ہے اللہ تعالی کی اتنی شان ہے کہ ہر چیز پر اس کی آنکھ بھی ہے اور اس کا آتھ بھی ہے یعنی اس نے ایسی بات کی کہ ہر چیز کا وہ خالق بھی ہے اور ہر چیز پر اس کا آتھ ہے یعنی ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے اس کی نگے بانی اور نگرانی میں ہے اور ہر چیز پر اس کی آنکھ بھی ہے اس کو دیکھ بھی رہا ہے علم میں بھی ہے تو اس نے بڑی عجیب بات کی وہ کہنے لگا کہ سر جی اللہ تعالی کی بڑی شان ہے ہر چیز پر اس کی آنکھ بھی ہے اور اس کا آتھ بھی ہے اور بالکل ہر چیز پر اس کی آنکھ بھی ہے اور آتھ بھی وہ ہر چیز کا وکیل ہے اس کے بعد آخری آیت ہے لَهُمَ قَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَایَاتِ اللَّهِ اُولَائِكَ هُمُ الْخَانْزِرُونَ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں اور اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں سارے خزانے اس کے پاس اب جب خزانے کی بات آتی ہے تو میں ذوچ رہا تھا کہ ہمیں سونا یاد آجاتا ہے چاندی یاد آجاتی ہے کرنسی یاد آجاتی ہے یا اور جو یہ چیزیں ہیں مال و دولت یہ ہمیں یاد آجاتی ہے کہ ان خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں میں آج آپ کو چار خزانے بتاتا ہوں اور ان کی چابیاں اللہ کے آتھ میں ہیں اللہ سے وہ چار خزانے مانگا کرے مطلب یہ آخری ایک توفے کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو آپ وصول کر لیں کہ پیسے تو سارے ہی خزانے اس کے ہیں اور سارے خزانوں کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہیں لیکن بطور خاص چار خزانے ایک ہدایت کا خزانہ اس کی چابی اس کے آتھ میں ہے اس سے یہ خزانہ مانگیں یہ بہت بڑا خزانہ ہے بلکہ شاید اس کھلے آسمان کے نیچے اور اس وسی زمین کی دھرتی پر انسانوں کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہدایت ہے تو یہ خزانہ اس کے پاس ہے یا اللہ ہمیں یہ خزانہ اتا کر ہمیں ہدایت اتا فرما اور اس کے بعد دوسرا خزانہ امن افیت سلامتی ازادی اور گناہ یہ میں نے چار پانچ لفظ بولے ہیں یہ خزانہ بھی اسی کے پاس ہے اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کے ساتھ امن آفیت سلامتی ازادی اور گناہ اتا فرما اور اس کے بعد تیسرا خزانہ ازادی کا خزانہ کہ بندہ کسی کے ہاتھ میں کھیل اور تماشا نہ بن جائے یہ ازادی کا خزانہ بھی اللہ کے ہاتھ میں کہ یا اللہ ہمیں ازاد دے قوت دے اور نہ کسی کا دست نگر کر اور نہ کسی کس پرد کر کہ وہ پھر جو چاہے ہمارے ساتھ کرے جس طرح آج افسوس کہ یہ امت ہدایت سے بھی محروم ہو گئی امن سے بھی محروم ہو گئی اور عزت سے بھی محروم ہو گئی عزت کا خزانہ بھی اس کے پاس ہے اور پھر چوتھا خزانہ حلال اور پاکیزہ اور وسی روزی کہ یا اللہ طیبات کا وسی کریم اور کھل آرز اتا فرما یہ خزانہ بھی اس کے پاس تو یہ میں نے اے مطلب ایک توفے کے طور پر آخری بات آپ کو دے دی ہے کہ اللہ کے پاس ہیں سارے خزانوں کی چابییں سارے خزانے اس کے پاس اس سے ہر بھلائی اور ہر خیر مانگا کریں وہ ہر بھلائی اور ہر خیر دینے پر قادر ہے لیکن بحیثیت فرد بھی بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت امت بھی اللہ سے یہ چار خزانے مانگیں ہدایت کا خزانہ امن اور آفیت کا خزانہ عزت اور قوت کا خزانہ اور حلال اور تیب رزق کے ساتھ خوشحالی اور وسط کا خزانہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ خوشحالی خوشحالی سچی سچی توبہ کی توفیق بخش دے اور یا اللہ آگے بڑھ کر ہمیں اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور ہم سے درگزر فرما اور یا اللہ ہمارے لیے اپنی اطاعت کے دروازے کھول دے اور یار خمر راہمین یار خمر راہمین قرآن و سنت کا علم اور شعور دے اور قرآن و سنت کے اتباہ کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جس جس کی جو جائز دعا ہے اس کو قبول فرما یا اللہ جو ہمارے بھائی اس بیماری میں مبتلا ہیں وبا میں مبتلا ہیں انہیں صحت دے اور یا اللہ اپنے بندوں کو اس وبا سے نجات اتا فرما آمین اللہ صلی و صلی علی نبی محمد و علی علی و صحب اجمائین برخ محمد